بائیٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کی ذات سے کہ آپ سب لوگ مجھ سمید اپنے پیارے پروردگار کی حفظ و امام میں ہوں گے اور اپنی اپنی لائیو کو جو اللہ تعالی نے ہمیں ٹاسک دیئے اس میں مصروف ہوں گے ہم سب کا یہی کام ہے تو آج میں آپ کیلئے لے کر آئی ہوں ویڈیو سفر کی پاکستان تو جدہ جانے والی جو فلائر تھی جب ہم پاکستان ائرپورٹ سے بیٹھے تو میں نے سوچا چلے جی یہ سفر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور اس سفر میں میں نے یہ صرف سفر جدہ تک جانے کا آپ سے شیئر کیا ہے لیکن جب آئیم بیک پاکستان وہ میں نے نہیں کیا ابھی وہ میں کچھ ٹائم بعد آپ لوگوں سے شیئر کروں گے میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت پیاری پیاری سی ویڈیوز بنائی تھی میں بھی یہاں پاکستان آنکہ بہت بیزی ہو گئی ہوں کچھ دعوتیں چل رہی ہیں کچھ دعوتیں ہم کر رہے ہیں کچھ کوئی ہماری کر رہا ہے تو اس میں اتنی زیادہ مصروفیات ہے کہ میں روز ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پاتی ہوں اور جس کی بھی ویڈیو پہ میں نہیں آ سکتی یا نہیں آ جا سک رہی ہوں تو پلیز آپ لوگ مجھے کمنٹس ضرور کیا کریں آنکہ جب آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے فوراں یاد آ جاتا ہے کہ میں بہت دن سے اپنی پیاری سی سسٹر کے گھر نہیں گئی ہوں یا بہت دن سے اپنے کسی بھائی کے گھر نہیں گئی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کون سے کھانے اپلوڈ ہو رہے ہیں یا کون سے ورک ہو رہے ہیں ہاں پہ کون کون سے گھر بنائے جا رہے ہیں کون کون سے ٹائلز لگائے جا رہے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے اور ہم سب میں نہیں آپ لوگ بھی اسی طرح بیزی ہوتے ہیں تو پلیز ایک کمنٹس کر دیا کریں تاکہ جو انا مجھے یاد آ جائے کہ میں کس کے گھر جانا بھول گئی ہوں تو میری یہ سفر کی جو ویڈیو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح یعنی کہ ایروپلین دیکھیں یہ اوپر جب ہمارا ایروپلین اوپر گیا تو کس طرح یہ گھر چھوٹے چھوٹے سے نظر آ رہے تھے بہت انٹرسٹنگ سفر ہوتا ہے ایروپلین کا بھی بہت مزہ آتا ہے ایروپلین میں بھی تو میں نے سوچا کہ یہ سفر آپ لوگوں سے کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ دیکھیں تو میری یہ ساری چیز آپ لوگوں سے شیئر کریں دیکھیں ونڈو کے اندر سے جھاکیں تو گھر چھوٹے چھوٹے ٹوائس کی طرح نظر آتے ہیں جیسی چھوٹے چھوٹے ٹوائس ہوتے ہیں ایسے نظر آتے ہیں اور جب جہاز بالکل اوپر چلے جاتا ہے بھی ہم بادلوں کے اندر بھی جائیں گے تو وہ بادلوں والا سین یہ دیکھیں بادلوں میں جب جاتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے ساتھ چمچماتا وہاں چمکتا وہاں ہمارا سورج کتنا حسین لگ رہا ہے یعنی کہ کیمرہ رک نہیں رہا تھا یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بچ شوٹ لیا ہے خالی یہ کیونکہ کیمرہ وہاں پہ رک ہی نہیں رہا تھا ویڈیو بنی نہیں رہی تھی وہاں پہ تو میں نے سوچا چلے یہ لے دیکھیں یہ بادل ہے بادلوں کے اندر پر سین دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اتنا حسین لگ رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں ریل میں تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا بادل اتنے خوبصورت اندر سے کہ الفاظ ہی نہیں ہے ہم میرے پاس تو بیان کرنے کے لئے تو میں نے سوچا چلیں یہ سفر بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے بہت مزا آیا آپ لوگ انشاءاللہ جائیں گے اور بہت سے ایسے لوگیں جو جاتے آتے رہتے ہوں گے جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں تو آتے جاتے رہتے ہوں گے اور دیکھتے رہتے ہوں گے پر جنہوں نے نہیں دیکھا ہے اب تک تو ان کے لئے تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جیسی میری لئے انٹرسٹنگ تو بہت اچھا یہ سفر میرا رہا جانے کا آنے والا سفر اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ تھا جب میں پاکستان پاپس آئی تھی تو وہ بھی میں آپ سے کسی دن کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں بھوست سے میرے بہن بھائی میری طرح کمنٹس کیا کریں اچھے اچھے پیارے پیارے پڑے پڑے دو دو تین تین لائن والے اچھے لگتے ہیں اسے کمنٹس بھوست تو میری طرف سے اللہ حافظ تاتھا بھائے بھائے سی ایو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ موسیقی